ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ اپنے آخری مراحل میں ہے ایسے میں پاکستان کل دبائی کے میدان میں آسٹیلیا سے سیمی فائنل میچ میں ٹکرائے گا کراچی میں اس اہم میچ کو لے کر شایقین ایک پرکٹ کتنے پرجوش ہیں اسی بار میں بات کر لیتے ہیں سنا فاطمہ ہمارست موجود ہے سنا کل کے میچ کو لے کر کیا احتمام کیا گیا ہے کس طرح سے اس میچ کو دیکھا جائے گا اور انجوائے کیا جائے گا جو پاکستان کی پرفارمنس رہی ہے اس ٹی ٹوئنٹی میں پاکستانی شائقین پرکٹ کے بہت زیادہ خوش ہیں اور انہیں امید تھی پوری امید تھی کہ پاکستان سمی فائنل تک پہنچے گا اور اب یہ امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان فائنل میں پہنچے گا اور ٹروفی اس دفعہ پاکستان اپنے گھر لے کر آئے گا اسی سلسلے میں پہلے کی تمام میچز کی طرح اب سمی فائنل دیکھنے کی تیاریاں اور بھی زیادہ اروش پر ہیں مختلف علاقوں میں سٹرینز لگی ہیں پارکس ہیں جن میں گورنمنٹ کے جانب سے ڈی ایم سیز کی جانب سے بھی سٹرینز لگائی گئی ہیں پرائیوٹ پارکس ہیں وہاں پر بھی سٹرینز لگائی گئی ہیں اور خوب بہتمام کیا گیا ہے شہریوں کی جانب سے فرنڈز کو اکھٹا کیا گیا ہے اور سب نے یہ پلان بنایا ہے کہ کل ایک ساتھ مل کر ناس دیکھیں گے شائیکین کی جو امیدیں ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہیں ان کے مختلف کھلاریوں سے ہمارے کیپٹن سے بہت زیادہ امیدیں ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے پہلے میچز میں تمام ٹیموں کو پچھاڑا ہے اسی طرح آگے بھی پاکستانی ٹیم فتح یاب ہوگی اور ٹرافی اپنے گھر لے کے آئے گی ہمارے ساتھیں کرکٹ کے فین موجود ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں مارکیٹ میں موجود ہوں اور دکان دار بھی کافی زیادہ پرجوش ہیں کل کا میچ دیکھنے کے لیے ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم علیکم اسلام بتائیے کہ اب تک کی جو جتنی بھی جو وکٹری ملی ہے پاکستان کو اس کے بارے میں کیا جذبات ہیں اور کل کے میچ سے کیا امید ہیں کل کے میچ سے کافی اچھی امید ہیں جیسے کہ پہلے کے میچز میں پاکستان نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے ماشاءاللہ سے ہمارے شاہین شاہ فریدی شوہ ملک بابر آزم میچز تھے اور جو اس ٹائم ابھی صورتحال ہے بہت ڈیفرینٹ ہے بہت بڑا چینجہ ہے ہماری ٹیم ہے اور فیلنگ بیٹ فر انڈیا بچے ہیں تو برا لگتا ہے جب بچہ کوئی روئے اور اداس ہو اور الحمدللہ اور ایسی کلتے رہیں گے آگے ہماری ٹیم کافی سٹرونگ ہے اور امران خان جس طرح سے میں دیکھ رہا تو ان کی انساکرام کی پوست ہو جس طرح سے انٹرسٹید ہیں اس کے اندر تو میں کہتا ہوں کوئی نہیں ہے ہمارے مقابلے کا کوئی مقابلے کا نہیں انشاءاللہ 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 آپ نے سنا ہے کتنے زیادہ ایکسائیٹڈ ہے یہ اور کہہ رہے کہ انڈیا کے لیے تو ان کو برا محسوس ہوا لیکن آگے بچاتے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم کو جس طرح سے ہرایا اسی طرح پاکستانی ٹیم تمام ٹیموں کا ہرا کر ٹروفی پاکستان اپنے گھر لے کر آئے بہت شکریہ سانہ فاطمہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ